بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلیٰ آلہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ علیہ سعودیہ عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ فون نمبر بڑا واضح تھا جب یہ شخص نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا امام مسجد نے کہا فون نمبر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتائے ہوئے نمبر پر کال کی جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری طارق کے بعد اس نے کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں جس شخص کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہسا اور کہنے لگا کون سے عمرے کی بات کرتے ہو میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی عدا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اسرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچہ میرا ہوگا خاصی بحث و مباحثے کے بعد آدمی اس چرپ پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آوگے اور تمام طرح اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وہ شخص اس کی شرپ مان گیا اور وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑتا ہے اس سے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں تین بار کہا گیا خیر دونوں شخص مقہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے مکار پر پہنچے تو انہوں نے وسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے ان دونوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی صفحہ مربع کے درمیان سائی کی اور اپنے سینوں کو مندوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے باہر نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت ہی زیادہ کوشش کے بعد عمرہ کرنے پر امادہ ہوا تھا کہنے لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں بھلا دوسرے شخص کو کیا اطراز ہونا تھا اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیئے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے بلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کے روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی اپنے ساتھی کی ایسی موت پر اسے بہت رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اس خوش قسمت انسان کو گسل دیا گیا اور احرام پینا کر حرم میں ہی اس کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزن دانِ اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مقفرت کے لئے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی مئیت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کیا گیا چند روز گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے شخص کی بیوہ کو فون کیا اور تازیت کے بعد اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر میں ایسی کونسی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی بیوہ نے کہا بھائی تم درست کہتے ہو میرا خواب کوئی اچھا آدمی نہ تھا اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ اورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خاون کے لیے دعا کرتی اللہ تمہارا خاتمہ بل خیر کرے اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس شرابی کا اتنی اندہ طریقے سے خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشت آتا ہے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کے نیکیہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اپنے اردگیٹ کے ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں نہ جانے کسی ایک انسان کی کونسی ضرورت پوری کر کے اس کے بدلے میں ہمیں جلت مل جائے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم لمحہ بے لمحہ ایسی نیکیہ کمانے کی طرف اپنا دھیان دیں اس عمل سے نہ صرف دوسروں کا فائدہ ہوگا بلکہ سب سے زیادہ ہمارا خود کا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا اور اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ